صدر مملکت کنسلٹیشن کے ذریعے کام کرتے ہیں اور صدر مملکت مملکت کے سربراہ ہیں اور ہمارے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ بھی ایک آئینی ادارے کے سربراہ ہیں تو اس میں تو میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ کیوں نہیں گئے اور کیوں ملائے لیکن یہ کہ جو ایکس کے اندر تھا وہ تھا کہ وہ ان کے کنسلٹیشن سے اور اس سے وہ کام کریں گے اس کو ہم نے کہا کہ جی کیونکہ وہ جو ہے ملائے الیکشن کرانا تو وہی نوے دن کے اندر ہے لیکن یہ کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں اور ان کو جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سینسس کی وجہ سے اور تمام چیزوں کی وجہ سے تو وہ اس کا فیصلہ کریں کہ کب وہ کرا سکتے ہیں لیکن بہرحال الیکشن نوے دن کے اندر ہی ہوگا اور میرے خیال سے اس میں کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی ایک میں ترمیم کر کے یہ چیز کی جا سکتی تھی تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے ہم اختیارات کم کریں بلکہ ایک جو